دوستو ہم نے فری لانسنگ کی بڑی تفصیلاً بات کی ہم نے یہاں تک دیکھا کہ فری لانسر کون ہوتا ہے اور کون ہو سکتا ہے فری لانسر کو سٹارٹ کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا فری لانسر کو سکسیسول ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا یہ تمام باتیں ہم نے بڑی تفصیلاً ڈسکس کر لیں ویڈیوز پہ اور میں بڑا خوش ہوں اسیسمنٹس دے کے کہ الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے نوجوان فری لانسنگ سٹارٹ کر چکے ہیں ڈیفرنٹ فری لانس مارکٹ پلیسز میں اور کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ مزید کامیاب ہوں گے مور پاور ٹو یو یہاں پہ میری آپ کو یہ دعا ہے کہ آپ پھلیں پھلیں کامیاب ہوں فری لانسنگ خالی ڈیجیٹل فری لانسنگ نہیں ہوتی آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ ایک سٹیٹس ہے امریکہ میں چوون میلین امریکی فری لانسنگ کرتے ہیں اب یہ جو چوون میلین امریکی فری لانسنگ کرتے ہیں دیکھئے یہ سارے ڈیجیٹل یا آن لائن فری لانسرز نہیں ہیں ان میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو فری لانس بیس بزنس کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فری لانسنگ اور فری لانس بیس بزنس دونوں باتوں میں فرق کیا ہے اگر آپ ابھی تک کنفیوز نہیں ہوئے تو میں ایک تیسری بات بھی فلوٹ کرنا چاہوں گا اس کنورسیشن میں وہ ہے انٹرپرنیورشپ جس کو کچھ لوگ انٹرپرنیورشپ بھی بولتے ہیں جس کو کچھ لوگ انٹرپرنیورشپ بھی بولتے ہیں میرے نزدیک اپروپیئڈ ورڈ انٹرپرنیورشپ ہی ہے یہ ورڈ سیلیکون ویلی سے نکلا کیسے نکلا اس پہ بعد میں آئیں گے فریلینسنگ کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں ویسے تو اب آپ لوگ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ آپ نے یہاں پہلے اور بہت سے آپ نے جانتے ہیں لیکن فریلینسر تو وہ ہے نا جو سیلف امپلائیڈ ہے جو آن لائن فریلانس مارکٹ پلیس پہ اپنی سکلز سیل کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے ایک مہارت حاصل کر لی آپ نے ایک سکل پہ مہارت اور عبور حاصل کیا اور اس سکل کو ایز ای سروسز آپ فریلانس مارکٹ پلیس پہ جا کے بیچ رہے ہیں طریقہ کار کیا ہے طریقہ کار امپلائیڈ پروجیکٹ پوشٹ کرتا ہے اور اگر آپ کا سکل سیٹ میچ ہوتا ہے تو آپ اس پروجیکٹ پہ بڈ کر لیتے ہو یہ تو ہوگی فریلانسنگ سیدھی سیدھی ویداؤٹ اینی ہیزیٹریشن اب رہ گی بات ہوم بیش بزنس یا خالی بزنس کی دیکھئے بزنس میں آپ سکل نہیں بیچ رہے ہوتے یا ہوم بیس بزنس فور دیٹ میٹر دوستو آپ اس پہ سکل نہیں بیچ رہے ہوتے انلائک فریلانسنگ جو ہے ہی سکل اورینٹڈ چاہے وہ سوفٹ سکل ہو چاہے وہ کمپیوٹر ریلیٹڈ سکل ہو آپ کا سکسس کا ڈائریکٹلی دار و مدار آپ کی سکل پہ عبورت ہے آپ کی سکل پہ مہارت ہے جتنا آپ سکل فل ہوگے اتنا سکسس فل ہوگے بزنس is the other way around actually بزنس میں آپ کوئی سروسز آفر کر رہے ہوتے ہو اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے دو چیزیں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں آپ کے بزنس کے کامیابی میں ایک مارکٹنگ دو سیلز مارکٹنگ کا ہم ڈی جی سکلز کے پلیٹ فارم پہ آپ کو پورا کورس سکھا رہے ہیں which is آہ you know آہ آن لائن مارکٹنگ سیلز اگر آپ آن لائن بزنس کی بات کرتے ہو تو ہم ایسیو کا بھی ایک کورس کر رہے ہیں so actually بزنس کے کامیاب ہونے میں دو باتوں کا بہت دارمدار ہے ایک آپ اس بزنس یا اپنے کاروبار کی مارکٹنگ کیسے کرتے ہیں because اگر آپ مارکٹنگ کرو گے تو آپ کے کاروبار کی سیلز بھی ہوگی so business کا جو سکسس کا دارمدار ہے وہ actually other way around ہے skill نہیں involve services involve ہو سکتی ہے product involve ہو سکتی ہے home based business کی میں example دیتا ہوں internet revolution age میں 49 فیصد ہماری population according to the senses last year خواتین کی ہے اب وہ 49 فیصد میں سے کچھ internet business میں اپنا نام establish کر رہی ہیں مثال کے طور پر جنرل نے آپ کو مثال دوں گا یہاں پر کہ cooking baking stitching اور یہ تمام کام ladies are doing while working from home آپ کو صرف ایک عدد facebook کا پیج چاہیے and then you know you get started اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گا آپ کو چاہیے کیا کیا ہے online business کو آگے چلانے میں but same goes for the products products کے لیے drop shipping کا concept دنیا میں بڑا تیزی سے popularity حاصل کر رہا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے کسی کی product لے کے کسی اور کو ship کر رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور ایک product آپ نے چائنہ سے بلک میں اٹھائی اور اس کی audience پوری دنیا میں ہے تو آپ middleman ہو کے آپ as a business owner ہو کے اس product کو چائنہ سے لے کے پوری دنیا تک پہنچا رہے ہو اس کو کہتے ہیں online business اور یہ بالکل فرق ہو گیا freelancing سے میں نے آپ کو start میں بات کی تھی کہ اگر میں تھوڑا سا اور وضاحت کر لوں تو ایک اور term ہے جس کو کہتے ہیں entrepreneurship دیکھئے entrepreneurship freelancing سے بھی فرق ہو گی اور entrepreneurship business سے بھی فرق ہو گیا entrepreneurship actually falls right up over freelancing and business یعنی یہ اس سے اوپر کی بات ہے یہ فنومنا اوپر کا کیوں میں قرار دے رہا ہوں اس لیے کہ entrepreneurship کے جو لغوی معنی اگر آپ میرے سے پوچھو تو وہ یہ ہیں کہ آپ کوئی problem دیکھتے ہو اپنی سوسائٹی میں اپنے گردوں نوہا میں اور اس problem کا solution نکالتے ہو نہیں سمجھے کوئی بھی problem مثال کے طور پہ ہمارے ہاں پچھلے کچھ سالوں سے car rental services یا پھر car ride services آپ کے سامنے کئی car ride services آگئی ہیں جب concept اپنے popularity گین کی تو car riding سے نکل کے ہم رکشہ ride پہ بھی چلے گے ہم bike ride پہ بھی چلے گے اور آپ کے سامنے کئی مختلف companies یہ services offer کر رہی ہیں اس کو کہتے ہیں entrepreneurship جہاں پہ آپ ایک problem دیکھتے ہو سوسائٹی میں اور اس problem کا solution نکالتے ہو entrepreneurship میں سب سے important factor رسک ہوتا ہے اور دیکھئے رسک کیسے ہے کہ آپ نے ایک problem دیکھا سوسائٹی میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا given solution اس problem کو solve کرے گا کے نہیں کرے گا target audience اس کو accept کرے گی کے نہیں کرے گی so therefore entrepreneurship میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے but امید ہے کہ اب آپ کو کرے گیا ہوگا freelancing home based business and entrepreneurship کا فرق